بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کوئسٹن نمبر نائن جو ہے وہ کریں گے تو لیٹس سٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کا جو ہے وہ ویڈیو کا ٹوپک دیئے گے ناتک جملوں کو ان کی مختصر ترین شکل میں تبدیل کریں اب آپ اپنی جو ہے وہ بک نکال لیں اور کوئسٹن نمبر نائن نکال لیں اس کو اوپر لکھا ہوا ہے دیئے گے ناتک جملوں کو ان کی مختصر ترین شکل میں یہ جملے دیئے ہوئے ہیں فار اگزیمپل میں ادھا لکھتا ہوں ایٹ ایکس کا سکیئر وای کا سکیئر ٹویل ایکس کی پاور فور اور وائ اب آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے آپ نے کوئی ایسا ٹیبل دیکھنا ہے جس سے جو ہے وہ دونوں کٹنگ ہو جائیں یہ چار کے اوپر بھی کٹنگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے ٹیبل کے اوپر میں کٹنگ کروں تو آپ چھوٹے ٹیبل پر بھی جو ہے وہ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں دو اوپر دیکھیں دو چوک کے آٹھ اور دو چھے بارہ ہوتے ہیں یہ ویسے اسی طرح ایکس کی پاور فور اور وائ کی جو ہے اس طرح ہم نے ویسے لکھ دینا اب دیکھو مزید کٹنگ ہو رہے ہیں اگر آپ ڈریکٹ کرتے تو وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اس طرح یعنی کہ جو بچے ایسے جو بڑے ویک ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تو ان کو آسان نہیں ہو جائے گی اب دیکھو بیٹا پھر دو کے اوپر جا رہے ہیں دو دو چار ایکس کی پاور ٹو وائ کی ٹو اور نیچے دو تین چھے ایکس کی پاور فور اور وائ اس طرح ہو گیا اب دیکھو بیٹا یہ کٹنگ نہیں ہو رہے کیا نہیں ہو رہے کٹنگ نہیں ہو رہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس کی پاور زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وائ کی پاور جو ہے وہ ٹو ہے تو جس کی پاور جو ہے وہ کم ہے نیچے دیکھیں اس کی ایک ہے تو جس کی پاور کم ہے اس نے اوپر جانا ہے اور جب وہ اوپر جائے گا تو وہ مائنس ہو جائے گا کوئی بھی رقم نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کے جو سائن ہوتے ہیں اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں علامتیں مثلا جمع مائنس کی وہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اب دیکھو بیٹا ادھر ایکس کی پاور فور ہے تو ادھر ایکس کی پاور جو ہے وہ ٹو ہے تو زاری بات ہے ادھر وائ نے رہ جانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے دو کو اس طرح لکھنا ہے اور وائ کی پاور ٹو اور یہ اوپر چلے جائے گا ہے مائنس ون ہو گیا ہے اب آپ بیٹا جو ہے وہ نیچے والا اسے میں آجے تین ایکس کی پاور فور اور یہ جو اوپر والا ہے کیونکہ جس کی پاور زیادہ ہوگی اس نے جو ہے وہ چھوٹی پاور والے کو جو ہے اپنی طرف لے کر آنا ہے تو چھوٹی پاور دیکھو ایکس کی پاور ٹو ہے تو ہم نیچے جو ہے وہ جب اوپر سے نیچے آئے گا تو یہ مائنس ہو جائے گا اب آپ دیکھیں بیٹا ٹو ایک اس میں سے چلا گیا ایک رہ گیا وائے کا ٹھیک ہے اب تھری ایکس کی پاور مارے پاس رہ گی صرف ٹو رہ گی ایک کو ہم لکھتے نہیں ہیں ٹو وائے اور تھری ایکس کا سکیئر اس کا جو ہے وہ انسر ہے اب چلتے ہم بیٹا کوئیکسے نمبر دس کی جانب پچیس ایکی پاور تین اور بی کی پاور ٹو فورٹین ایکی پاور ٹو اور بی کی پاور فور اب دیکھو بیٹا ادھر جفت ہے ادھر تاک ہے کوئی بھی پہاڑا ان دونوں کو آپس میں کٹنگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا دونوں لیدہ لیدہ ہیں جفت اداد وہ ہوتے ہیں جو دو اوپر جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں تاک وہ جو اپنے اوپر آپ تقسیم ہوتے ہیں اب دیکھو بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ پچیس اسی طرح رہنے دینا ہے آپ نے اور یہ اوپر ہے اے کی پاور تین آپ نے اے کی پاور لکھنے نہیں تین اور نیچے سے جب یہ اوپر جائے گا میں یہاں ہی اس کو حل کر لیتا ہوں حالانا کہ ایک سٹیپ آتا تھا لیکن میں یہاں اس کو حل کرنے لگا ہوں اے کی پاور تین ہے اور اے کی پاور ٹو ہے یہ اوپر جا کر جو ہے مائنس ہو جائے گا انہی سے آ جائے گا فورٹین اسی طرح ہی اور بی کی پاور یہ فور آ جائے گا آپ دیکھیں بی کی پاور جو ہے فور زیادہ ہے تو اوپر کام میں ہے تو جو جس کی پاور کام میں ہے وہ نیچے آ جائے گی ٹو آ جائے گا اب اس کا انصر کیا آئے گا ہمارے پاس پچیس اے کی پاور ون فورٹین بی کا سکیر اب آپ نے نیکس کے کرنا ہے ایک آتا نہیں ہے تو ایک کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پچیس اے اور فورٹین بی کا سکیر جو ہے وہ اس کا جواب آئے گا ٹھیک ہے نا میٹا اب آگے چلتے ہیں کوئیسن نمبر جو ہے وہ الیون کی جانب یہ سوال جو کوئیسن نمبر الیون ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے غور سے یعنی کہ دیکھنا ہے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے چلتے ہیں جی سولہ اے کی پاور سکس بی کی پاور سیون بارہ اے کی پاور تین بی کی پاور فائف پلاس بیس اے کی پاور فائف اور بی کی پاور فور اب آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا سوال تو میں نے لکھ لیا اب آپ نے کوئی ایسا پہاڑا ڈونڈنا ہے چھوٹے سے چھوٹا جو ان دونوں کے اوپر پورا پورا اتر جائے آپ دیکھو کہ چار کا پہاڑا پورا اتر رہنا تو آپ نے کرنا کیا ہے سولہ کو آپ نے اسی طرح رہنے دینا ہے اے کی پاور جو ہے وہ سکس اور بی کی پاور جو ہے وہ سیون ہم نے اسی طرح لکھ لینا ہے اور جس پہاڑ ایک اوپر دونوں جو ہے وہ کٹنگ ہو رہے ہیں اس کو آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے اب چھوٹی پاور اے اور بی کی جو چھوٹی پاور ہے نا اس کو ہم نے باہر لکھنا ہے ادھر دیکھو اے کی پاور تین ہے ادھر اے کی پاور فائف ہے تو ہم نے اے کی پاور تین لکھنی ہے ادھر ادھر بی کی پاور فائف ہے ادھر بی کی پاور فور ہے ادھر ہم نے لکھنا ہے بی کی پاور فور ٹھیک ہے کم جس کی پاور ہوگی طاقت ہوگی وہ ہم نے باہر رکھنے ہیں اور باقی ہم نے یہ جو ہے وہ اندر رکھنے ہیں اب چار تیہ بارہ ٹھیک ہے آپ نے تین کو جو ہے وہ اس طرح لکھ لینا ہے ادھر بی کی پاور فائف ہے ادھر فور ہے اب فائف میں سے فور نکال لے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اکیلا بی رہ گیا جی پلاس اب ہم آگے چلتے ہیں پنجو چوکہ بیس یعنی کہ پانچ اے ہمارے پاس کتنے تین ہے ادھر ہے اے کی پاور فائف ہے تو باقی کتنے رہ گئے دو ایک ہی پاور ادھر ہم نے لکھ دینا بیٹا دو اس طرح ہم نے بریکٹ کو بند کر دینا اب دیکھتے ہیں آگے جا کر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ دیکھو آپ اس میں کٹنگ ہو رہے ہیں نا تو یہاں کٹنگ کرنا یہاں کٹنگ کر دیں اگر نیکس سٹیپ کے اندر کرنا ہے تو ایک سٹیپ بھڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی وہی رقم میں جو اے وہ نیچے لکھ رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چار چوکے سولہ ٹھیک ہے نیچے آ جائیں آپ اب یہ جو دیکھو اے کی پاور سکس ہے اور بی کی پاور جو اے وہ سیون ہے آپ نے کیا کرنا ہے چار کو اس طرح لکھ کے اوپر لکھنا ہے اے زیادہ پاور کس کی ہے چھے اے کی پاور چھے ہے اور نیچے تین ہے اوپر جا کر مائنس ہو جائے گا بی کی پاور سیون ہے نیچے فور ہے سیون میں سے مائنس فور ہو جائے گا اور نیچے تھری بھی اور پلاس فائف اے کا سکیر ہمارے پاس ہے دیسے جو ہے وہ رہ گیا اب آپ نے جو ہے اس میں سے مائنس کر دینی ہے پاور کو فور اے کی پاور ہمارے پاس آگی تین اور بی کی پاور ہمارے پاس کیا آگی تین سات میں سے مائنس چان کا لے چھے میں سے مائنس تین تو ہمارے پاس تین رہ گئے اب اس کو ہم نے جو ہے وہ اسی طرح لکھ دینا ہے اے اور بی کو کہ پہلے اے ہوتا ہے پھر بھی ہوتا ہے پھر پہلے آپ نے فائف ای کا سی لکھ دینا ہے تری بی لکھ دینا ہے اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہم چلتے ہیں آگے یعنی کہ ایسے نمبر بارہ کی جانب میں بیٹا آپ کو ایک ایک سوال کرواؤں گا لیکن کرواؤں گا میں آرام سے لیکن میں تھوڑے کروا دوں گا لیکن میں کرواؤں گا آرام سے یعنی کہ آٹھ 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 دہ دہ سوال میں آپ کو کرواؤں گا آپ ڈیلی جو ہے وہ دس سوال کرے تو مہینے کا تین سو سوال بند ہے تو ویسے میں تھے ایک ہمہینے کے اندر آپ کا ختم ہو جانا ہے اٹھارہ ایم کی پاور فائف اور ایکس کی پاور جو ہے وہ تھری یہ سوال بیٹا ویری ایمپورٹڈ ہے یہ آپ کو میں نے ادھے لکھ دی ہے ویری ایمپورٹڈ یہ آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے ستائیس ایم کی پاور فور ایکس کی پاور ایٹ مائنس چھتیس ایم کی پاور سیکس اور ایکس کی پاور سیکس اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کوئی ایسا پہاڑا دیکھیں جس کے اوپر جو ہے وہ پورے دونوں یہ والی رقمیں جو ہے وہ پورا پورا جو ہے وہ آہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں آئی ٹھنگ نو کے اوپر آپ یہ کر کے دیکھیں نو تیہ ستائی نو چو کا چھتی آپ اٹھارہ اسے رکھ لیں ایم کی پاور فائف اور ایکس کی پاور جو ہے وہ تھری نو اب دیکھو بیٹا آپ کہ ایم کی پاور فور ہے اور ایم کی پاور سیکس ہے ادھر میں نے پہلے بھی سوال میں بتایا تھا کہ جس کی پاور کم ہے اس کو ہم نے باہر رکھنا ہے ایم کی پاور فور اور ایکس کی پاور سیکس ہے اور ایکس کو ہم نے جو ہے وہ ادھر رکھنا ہے ایکس کی پاور سیکس ہے اور اب آپ نے دیکھنا نو تیہ ستائی تین آپ نے جو ہے وہ ادھر لکھ کر دینے ہیں ادھر ایکس کی پاور ایٹ ہے اور ادھر ایکس کی پاور سیکس ہے تو آٹھ میں سے چھے چلے گئے تو بکایا ایکس کے کتنے رہ گئے کہ مارے پاس تو رہ گیا مائنس نو چوکا چھتی دیکھیں نو پر جا رہے ہے نا نو چوکا چھتی آپ دیکھیں ایم کی پاور فور ہے اور ادھر ایم کی پاور جو ہے وہ سکس ہے تو ادھر آپ نے فور ایم کی پاور جو ہے وہ ٹو کر دینا اب آپ بیٹا نیچے آ جائیں اسی طرح آپ نے نیچے لکھ لینا ہے ایٹین اور ایکس کی پاور تین نائن ایم کی پاور فور ایکس کی پاور سیکس تری ایکس کا سکیر فور اب دیکھو بیٹا یہ اس کو پر کٹنگ ہو رہا ہے نو اکم نو نو دو اٹھا رہا ٹھیک ہے اب ادھر ایم کی پاور فائف ہے ایم کی پاور فور ہے تو جو کام جس کی پاور ہوگی تو اس نے جو زیادہ پاور والے کے پاس سلا جانا ہے اگر نیچے ہے تو اوپر جا کر مائنس ہو جائے گا اوپر ہے تو نیچے جا کر جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا ہمارے پاس دو ایم کی پاور کتنی ہے جی فائف اور مائنس یہ فور ہو گیا اب ادھر ایکس کی پاور سیکس ہے ادھر تھری ہے تو اوپر والے نے نیچے آنا ہے ایکس کی پاور سیکس مائنس ہے وہ تھری اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہ اسی طرح لکھنا ہے تھری ایکس کا سکیر مہنے فور اب یہ ٹو پانچ میں سے چار گئے ایم کی پاور رہ گی ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے اب ادھر ایکس چھے میں سے تین نکالے ہمارے پاس رہ گئے ایکس کی پاور ہمارے پاس تین اور تین ایکس کا سکیر مائنس فور ایم کا سکیر اب ایکس اندر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے دیکھو بیٹا کوئی بھی جو رقم مثل کے بریکٹ کے اندر ہو اس طرح ہو وہ ہمیشہ آپس کے اندر جو ہے وہ ضرب ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اوپر لکھ لے ٹو ایم ایکس کی تھری ادھر ہے ایکس کی ٹو ادھر ہے تو ایکس کے کتنی ہوگی پاور مارے پاس تین اور دو پانچ تین ایکس کی پاور ہوگی مارے پاس پانچ مائنس فور ایم کی پاور ٹو اور ادھر ایکس کی پاور تھری کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کھانا ہے دیکھو پہلے اس نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کھایا تو یہ آگی رقم اب اس نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیشن کرنی ہے کیا فور ایم کی پاور ٹو اور ایکس کی پاور تھری یہ جو ہے وہ اب اس کا انصر آ جائے گا جواب آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ سوال امپورٹنڈ ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے اب ہم چلتے ہیں کوئیسے نمبر تھرٹین کی جانب تیرہ نمبر جو ہے ہم سوال جو ہے اب کرتے ہیں تیرہ نمبر سوال کوئیسے نمبر تھرٹین فائف سی مائنس فائف ڈی اور سی کا سکیر اور ڈی کا سکیر اب دیکھو بیٹا ادھر بھی پانچ ہے ادھر بھی پانچ ہے پانچ مشترک آرہے اس کو بہنگار لینا ہے اور سی مائنس ڈی ہمارے پاس باقی رہ گیا اب یہاں ایک علیہ ہوتا ہے یعنی کہ سی مائنس ڈی کے سکیر کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ جمع کرتے ہیں ایک دفعہ منفی کرتے ہیں سی منفی ڈی بریکٹ بند اور سی پلاس ڈی بریکٹ بند اب یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے دونوں آپس میں کٹنگ ہو گئے ہمارے پاس کیا جواب آ گیا فائی اور سی پلاس ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ انثر آ جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں بیٹا اگلے سوال کی جانب کوئیسن نمبر فورٹین چودہ نمبر سوال ہم نے کرنا ہے ایکس کا سکیر مائنس وائی کا سکیر بٹے تین وائی مائنس تین ایکس اب دیکھو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہی والا مرحلہ جو ہے وہ اوپر چلے جانا ہے یعنی کہ ایک دفعہ جمع ایک دفعہ نفی ہم کریں گے اور اس کو ہم نے مشترک کر لینا ہے ایکس پلاس وائی ایکس نفی وائی تھی ادھر بھی ہے تھی ادھر بھی اب مشترک آ گیا ہے وائی مائنس ایکس آپ دیکھو نا ادھر ایکس مائنس وائی ہے ادھر وائی مائنس ایکس ہے ہم نے اس کو ترطیب دے دیں نہیں ہے ترطیب دیں گے تو کٹنگ ہوں گے نا اپس میں ایکس پلاس وائی اور وائی مائنس ایکس ہے یا ایکس مائنس وائی کر لیں آپ ادھر آپ ایکس نفی وائی اور نیچے بھی جو ہے وہ آپ ایکس نفی وائی کر لیں یہ آپ اس میں کٹنگ ہو گئے تو ہمارے پاس جواب کیا آگیا بیٹا اوپر ایکس پلاس وائی اور بٹا تین ہمارے پاس جو ہے وہ جواب آ جائے گا ٹھیک ہے نا بیٹا یہ تو تھا آج کا جو ہے وہ ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کو کروا دیا ہے امید کہتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے اپنی ہر ویڈیو کے اندر کوشش کرنی ہے کہ آٹھ سے دس سوال آٹھ سے دس سوال میں آپ کو کرواؤں لیکن میں کرواؤں گا آرام سے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو اپنے جو ہے وہ جو آپ کے فرینڈز یا کلاس فیلو ان کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ ان کا بھی رہو بلا ہو سکے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا افیمان اللہ اسلام علیکم